بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مولانا تاری جمیل پاکستان کے ایک ممتاز مذہبی سکولر ہے آپ کی زندگی ہمارے لئے باعث رحمت ہے آپ کی زندگی قابل تقلید، قابل تحسین اور قابل رشک ہے آپ کی سار انگیز گفتگو سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے مسلمانوں کی زندگیہ تبدیل ہو گئی ہے انہوں نے گناہی چھوڑ کر نیکی کا رستہ اختیار کیا ہے اور اپنی زندگی اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کی مطابق گزار رہے ہیں مولانا تاری جمیل کی تقاریر سے لوگ متاثر ہوئے ہیں بہت سارے بھی نمازی بن گئے ہیں روزہ خور روزہ دار بن گئے ہیں زکاة ادا نہ کرنے والے زکاة ادا کر رہے ہیں سودھ خوروں نے سودھ سے توبہ کی ہے زناکار اور دوسرے لوگوں نے گناہی چھوڑ دی ہے اس کے علاوہ بہت سارے کرپٹ اور رشوت خور سرکاری اہلکار ایماندار اور شریف بن گئے ہیں مولانا تاری جمیل سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں پاکستان کے سابقہ وزیراعظم اور پاکستان تیری کی انصاف کے بانی جرمین امران خان تاری جمیل سے بہت زیادہ متاثر ہے اور وہ اموری مملکت میں مولانا تاری جمیل سے مشورے لے دیتی ناظرین کرام مولانا تاری جمیل بھی امران خان کو ایک سچا اور محبی وطن پاکستانی سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ تاری جمیل صاحب کے مخالف بھی ہو گئے ہیں مولانا تاری جمیل فرقہ واریت سے پاک تبلیغ کرتے ہیں آپ محبت کا درست دیتے ہیں آپ اتحاد کا درست دیتے ہیں آپ تسکیہ نفس کا درست دیتے ہیں آپ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا درست دیتے ہیں مولانا تاری جمیل یکم اکتوبر سن 1953 صوبہ پنجاب کے زلہ خانیوال کے علاقہ میاچنوں کے قریب تولمبہ بھی پیدا ہوئی آپ کا تعلق راجپوت خاندان سے ہے شہرشاہ سوری کے دور حکومت میں آپ کے آباؤ اجداد تولمبہ کے حکمران تھے آپ کے والد آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اپنی اتدائی تعلیم سنٹرل مارڈل سکول لاہور میں حاصل کی اس کے بعد ایف ای سی پری میڈیکل کرنے آپ نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لیا پری میڈیکل کرنے کے بعد آپ نے ایم بی بی ایس کے لیے کینگ ایڈورٹ میڈیکل کالج لاہور میں داخلہ لے لیا حضرت کرام مولانا تاری جمیل ایک مہین تھی قابل اور ذہین تعلیم لگتے زبانہ تعلیم لگی میں آپ گلوکاری بھی کرتے تھے آپ کے دوست آپ کو مختلف مواقع پر گلوکاری کے لیے بلاتے اور آپ اپنے گلوکاری سے لوگوں کی دل محضوظ کرتے ہاستل لیف میں آپ کی زندگی تبلیغ والوں سے ہوئی آپ کے ایک دوست عزیز اللہ خان نے ایک دن آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی دعوت دی وہ تاری جمیل کو اپنے ساتھ مسجد لے گیا نماز جمعہ کے بعد انہوں نے تاری جمیل کو تبلیغ میں تین دن لگانے کو کہا لیکن مولانا تاری جمیل نے انکار کیا دوست کے پرزور اسرار پر آپ نے حامی بری اور تبلیغ کیلئے تین دن کے دورے پر چلے گئے اس عرصے میں آپ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگئے بار بار آپ کے ذہن میں یہ خیالات آتے گئے کہ میڈیکل کی تعلیم چھوڑ کر دین کا راستہ کیوں نہیں اختیار کروں تبلیغ میں تین دن لگانے کے بعد آپ نے مزید چار مہینے لگا لیے اس عرصے میں تاری جمیل صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ میڈیکل کی تعلیم چھوڑے گا اور دینی تعلیم حاصل کر لے گا تبلیغ میں چھار مہینے لگانے کے بعد جب آپ اپنے گھر آ گئے تو آپ نے اپنی ارادے کو عملی جامعہ پہنا لیا آپ نے میڈیکل کی تعلیم چھوڑی اور دین کی طرف رجوع کر لیا آپ کے اس فیصلے پر آپ کے خاندار والے بہت غصہ ہو گئے انہوں نے آپ کو سمجھایا ڈھرایا دھمکایا مشوری دیئے لیکن آپ نے ان کی طرف توجہ نہ دی ایک دن صبح آپ کے والد آپ کی کمرے میں آئے اور غصہ برے انداز میں آپ سے کہا کہ آپ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو یا نہیں انکار پر آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا آپ سیدھا ریوین چلے آئے اور وہاں پر اسلامی مدرسہ جامعہ عربیہ میں داخلہ لے لیا یہاں پر آپ نے قرآن حدیث منطق اور فقہ پڑھنا شروع کر دی آپ کی سہرنگیز اور دلکش گفتگو سے لوگ متاثر ہوتے گئے آپ تبلیغی دوروں پر بھی جانے لگے ناظر کرام مولانا تاریخ جمیل نے چھے بریاظموں کے تبلیغی دوریں کیے ہیں ایک دفعہ جمعہ کی نماز کے خطبہ کو آپ سنا رہے تھے ایک خاتون آپ کو سن رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ مولانا نے شادی کی ہے یا نہیں اس کو بتایا گیا کہ مولانا صاحب کی شادی نہیں ہوئی ہے انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی مولانا تاریخ جمیل سے کر دی مولانا تاریخ جمیل کے دو صاحب زادے تھے یوسف جمیل اور آسیم جمیل ناظر کرام آسیم جمیل کا نوجوانی میں ہی انتقال ہو گیا ہے مولانا صاحب پر اس کی وفات کا بہت گہراسل ہوا ہے مولانا صاحب انتہائی خمگین رہتے ہیں اور ہم سب مولانا صاحب کے لئے دلی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا تاریخ جمیل کو دلی سکون دے اللہ تعالیٰ حاصل جمیل کو جلد الفردوس میں آلہ مقام عطا فرمائے مولانا تاریخ جمیل نے کتابیں بھی تصنیف کی ہیں آپ کی پہلی کتاب کا نام ہے بیانات جمیل دو ہزار چودہ آپ کی مسائل اور ان کا حل دو ہزار چودہ اس کے علاوہ گلدست اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمائین